بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین يغضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أسکالهم ان اللہ خبير بما يصنع وقال عز من قائر سبحانه وتعالى واسروا قولكم اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير انسان پر اللہ تعالیٰ دیں بے شمال انعامات و احسانات کی بارش پر سارکھی ہے زمین اس کے لئے بچھائی ہے آسمان کی نیل موچھت اس کے سر پہ تان کے کھڑی کی ہے سورج چاند کی عام دورفت اسی کی خاطر ہے قسمہ قسم کے مواجات پھل اور اجناز بھی اسی کے لئے تخلیق کی گئی ان میں سے ایک عظیم تری نعمت انسانی زندگی ہے اور انسانی زندگی کو حاصل ہونے والی ایک عظیم نعمت میری اور آپ کی آنکھیں ہیں بدنصیبی کے ساتھ شاید کے پوری انسانی تاریخ میں آنکھوں کا غلط استعمال کبھی اتنا نہیں کیا گیا ہوگا جتنا آج کے اس دور میں کیا جا رہا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا صحیح اور پوزیٹیو استعمال کیا ہے اس کا منفی استعمال کیا ہو رہا ہے اور اس کا کیا نقصان ہے اور ہمیں اس حوالے سے اپنی زندگی میں کیا لاحی عمل اپنانا ہے میری اور آپ کی ملاقات کا آج یہی عنوان قرار پایا ہے ساتھ سے پہلی بات یہ سمجھئے کہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں اتنی بڑی نعمت ہیں کہ وہ نعمتیں جن کا خصوصی اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے آنکھ ان نعمتوں میں سے ایک ہے چند ایک آیات میں آپ کے ساتھ میں ربتا ہوں آپ میرا ساتھ دیجئے گا اور ان پر توجہ کرتے جلے جائے گی سمجھا جائے گی کہ قرآن مجید آنکھ کو کس طرح سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرتیم ألم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وَحَدَيْنَهُمْ مَجْدَيْن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں نایت کی ایک زبان اور دو ہونٹوں کی نعمت سے نوازا اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے اسے خیر و شر کے راستے دکھائے یا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ماں کی چھاتی کے ساتھ اس کے لئے جو دودھ کے انتظامات کیے تھے ہم نے اس کے راستے اسے بجبر میں سجھا دیے هل اتا على الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة أبشاد نبتلی فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً رَصِيراً اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّمِيمِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا تھا یہ کچھ بھی قابلِ ذکر چیز نہیں تھا اگر آپ بیس سال کے نوجوان بیٹے ہیں تو رب کا قرآن آپ سے کہتا ہے کیا بیس سال پہلے آپ کا نام و نشان پائے جاتا تھا اگر آپ چالیس سال کے بیٹے میں ہیں تو رب کا قرآن آپ سے سوال کرتا ہے چالیس سال پہلے کیا دنیا میں کہیں کسی کے خیال میں آپ کا تذکرہ تک بھی پائے جاتا تھا اگر آپ پچاس تیس سال کے ہیں تو اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ تیس پچاس سال پہلے آپ کا کہا نام و نشان تھا تم عدم محض تھے تمہارا تذکرہ تک نہ تھا خیال تک نہ تھا نام و نشان دور دور تک کسی کو دکھائی نہ دیتا تھا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةَ ہمارا فیصلہ ہوا یقینی طور پر کہ ہم تمہیں پیدا کریں پانی کی ایک بوند کے اوپر تمہارے نقش و نگار بنائے جو مرد و عورت کے امتزاد سے تخلیق کیا گیا تھا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا پانی کی اس بوند کو سننے والا دیکھنے والا کیا ہم نے نہیں بنایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّا السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَاد کُلُّ اُولَئِكَ لَعَنْهُ مَسْئُولًا بِلَا شُبَى کانوں کی سماتیں آنکھوں کی بسارتیں اور دل کی دھڑکنے یہ سب بنیمتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کی عدالت میں سوال کیا جائے گا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَلِ النَّعِيمِ پھر یقیناً یقیناً تمہارا احتساب کیا جائے گا ان تمام نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں عنایت کر رکھی میڈیکل سائنس کے بعض اشارات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر انسان کی دو آنکھوں کے پیچھے اور ان کے اندر اور ان کے بیچ میں ان کی سفیدی میں ان کی سیاہی میں ان کے پلکنے میں ان کے جھپکنے میں ان کے عشووں میں ان کے غمزوں میں ان کے کھلنے میں ان کے بند ہونے میں ان کی بسارتوں میں رب قریب نے وہ وہ نعمتیں وہ وہ احسانات وہ وہ انتظامات رکھے ہیں جن کا شاید ہم پوری طرح سے اطراق بھی نہیں کر سکتے ہیں آج کا ایک نوجوان میٹرک پھر ایف ایس سی پھر بی ایس سی ایم بی بی ایس اس کے بعد ایف سی بی ایس پھر آئی سپیشلسٹ بیس پچیس سال لگانے کے بعد بھی رب قریب کی دی ہوئی آنکھ کی نعمت کو شاید پوری طرح سے پھر بھی سمجھ نہیں پاتا ان کی پلکیں دیکھیں ان کی بھمیں دیکھیں ان کا کھلنا دیکھیں ان کا بند ہونا دیکھیں ان کے اندر کی سفیدی ان کے اندر کی سیاہی دیکھیں ان کے اندر کا نور دیکھیں ان کے نگاہوں کے انداز دیکھیں ایک ایک چیز کے اندر رب قریب کی نعمتیں بنا ہیں ان کے آنسوں دیکھیں آنسوں کا تیرنا دیکھیں ان کے ایکسپریشنز دیکھیں ان کے تأثورات دیکھیں آنکھوں کا باتیں کرنا دیکھیں ان کا دوچار ہونا دیکھیں ان کی فیلنگز دیکھیں ان کے حساسات دیکھیں میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں بہت زفاف انسان اپنی آنکھوں سے وہ کچھ کہا جاتا ہے جو زبان کہنے سے قاسر ہوتی ہے اور آنسو کے ایک کترے سے وہ کچھ سمجھا جاتا ہے جو شاید سیکڑوں صفے لکھ کے بھی نہ بتا پائے وہ اپنے غضب کا اظہار کرتا ہے محبت کا اظہار کرتا ہے خوشی کا اظہار کرتا ہے غم کے آنسو بہاتا ہے اور اس انداز سے اللہ رب العزت کی آنکھ کی عظیم نعمت ترہ ترہ سے زندگی میں ہمارا ساتھ دیتی ہے اگر آنکھ کی نعمت نہ ہو شاید وہ ماں جو ساری زندگی ہمیں پالتی رہی ہم اس کا ایک چہرہ دیکھنے کے کبھی قابل نہ ہو باتے نہ ہم زمین دیکھ پاتے نہ آسمان کو دیکھ پاتے اس کائنات میں ہم موجود تو ہوتے لیکن اسے پوری طرح سے انجوائے نہ کر پاتے اللہ رب العزت نے آنکھ کو بہت بڑی نعمت بنایا ہے مصدر کے حاکم کے اسرائیلی نوعیت کی روایت ہے جس سے ہمیں سبق لینا مقصود ہے فرمانِ رسول کے طور پہ تو درست نہیں سبق لینے کے لیے اس میں بہت سارا سامان موجود ہے قیامت کا دن ہوگا ربِ کریم کی عدالت میں ایک انسان کو لائے جائے گا جس نے پانچ سو سال تک عبادت کی ہوگی شہرے کو رب کے سامنے جھکایا ہوگا پیشانی کو ٹیکا ہوگا اور ناک سے لکیریں کھینچی ہوگی اور اس کی یہ دعا رہی ہوگی اللہ مجھے حالت سجدہ میں موت دینا اور اس کی موت بھی حالت سجدہ میں ہوگی پانچ سو سال کی عبادت کا جب حساب ہونے لگے گا ربِ کریم فرشتوں سے کہیں گے ادخلوا عبدی جنتی برحمتی میرے اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے میری جنتوں میں داخل کر دو لیکن وہ کوئی زیادہ یہ حسابی کتابی نوئیت کا انسان ہوگا کہے گا اے رب آپ کی رحمت تو میری وہ پانچ سو سال کی محنت ریاست عبادت میرے رکو میرے سجود میرے آنسوں میری ہچکیاں میری سسکیاں وہ سب رازوں میں آنس کی باتیں اور وہ ساری محنتیں وہ کہاں گئیں ربِ کریم فرمائیں گے اگر حساب ہی کرنا چاہتے ہو اے میری فرشتے اب اس کا حساب کیا جائے گا رحمت کی بجائے حساب کیا جائے پانچ سو سال کی عبادت ایک طرف رکھ دی گئی ایک آنکھ کو ایک طرف رکھ دیا گیا یہ روایت بتاتی ہے آنکھ کا ترازوت جھک جائے گا یہ پلڑا نیچے ہو جائے گا ہر انسان کی دو آنکھوں کے پیچھے دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے تیرہ ملین ایک کروڑ تیس لاکھ کے قریب لائٹ ٹیسپٹرز رکھے ہیں جو کسی بھی چیز کو ریسیو کرتے ہیں جب یہ بند ہوتی ہیں اور کھلتی ہیں مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہم کسی چیز کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں یہ کسی بھی ایمج کو کسی بھی تصویر کو کسی بھی منظر کو ماں کی ممتہ کو باپ کے چہرے کو مسجد کو درو دیوار کو ممبر کو محراب کو دوست کو احباب کو بیٹے کو بیٹی کو اس کی شکل کو صورت کو یوں اپنے اندر سیو کرنے کے لیے جیسے کلپ لے رہی ہوں کھل رہی ہیں بند کر رہی ہیں وہ ایک کروڑ تیس لاکھ جو ریسیورز ہیں وہ اس منظر کو اس ایمج کو اس تصویر کو اس فوٹو کو ریسیو کر رہے ہیں ریسیو کرنے کے بعد ابھی ہماری آنکھیں ریڈنگ نہیں کر پائیں انہوں نے ایڈینٹیفائی نہیں کیا ہے امتیاز اور پہچان شناخ نہیں کی ہے بس انہوں نے صرف ریسیو کیا اپنے اندر سیو کیا آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی خوبصورت گبرو جواں ہیں موٹی موٹی آنکھیں خوبصورت دیدے ہیں بظاہر لگتا ہے دیکھ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے پہچاننے کے لیے ایک الہدہ پورشن ہے اس تک پھر یہ آنکھوں کا حصہ ریسیو کرنے کے بعد وہاں تک اس کو فاورڈ کرتا ہے اور آگے بھیجنے کے لیے چودہ لاکھ قسم کی بریق بریق رب العالمین نے تارے فٹ کی ہوتی ہیں دماغ کی اس حصے کو بھیجی جاتی ہے وہ تصویر دماغ کا وہ حصہ پھر اس کو ریڈ کرتا ہے اور پہچان کر کے پیغام دیتا ہے اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانَهُ وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ قُلْ هُوَ الَّذِي اَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِنَا قَلْ لَمَّا تَشْكُرُونَ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اس نے تمہاری سماعتیں بسارتیں تمہیں عنایت کی لیکن تمہیں شکر کی توفیق بہت کم نصیب ہوتی ہے ایک پیشنٹ اپنی روئیداد بیان کرتا ہے بقاعدہ اس کے ایک عزیز نے مجھے بتایا لاہور کے ایک ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھا اس کی پرابلم یہ تھی کہ آنکھوں میں دھندلا بن رہتا تھا دھندلا ہٹ رہتی تھی چیزیں کلیر نظر نہیں آتی تو ڈاکٹرز بہت ساری اس پر محنت کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا آگیا پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر انسان کی آنکھوں کے پیچھے اللہ رب العزت نے ایک ٹیرز بیگ رکھا ہوتے ہیں آنسوں کو سیو کرنے کے لیے آنسوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا حصہ جس کو ہم ٹیرز بیگ کہہ سکتے ہیں اور وہاں تک آنسوں پہنچانے کے لیے باہر مکالنے کے لیے کچھ باریک سراخ کی قسم اور اس کا وہ سراخ بند ہو گیا جس وجہ سے آنسوں آتے اور آنکھوں کے اندر ہی تیرتے رہتے اس کی اس چھوٹی سی پرابلم کی وجہ سے جب آنسوں اس کو آتے تھے تو ٹیرز بیگ میں چونکہ واپس سیو نہیں ہوتے تھے جاتے نہیں تھے سراخوں کے بند ہونے کی وجہ سے ہر وقت دھندلا ہٹ رہتی تھی ڈاکٹرز نے کہا اس کے ہمارے پاس کلاج یہی ہے کہ ناکھ میں سراخ کیا اور اب اس کو آنسوں بہتے تھے تو ناکھ کے اندر سے گر رہے ہوتے تھے کبھی آپ کو یاد ہو راہ چلتے ہوئے بائیکنگ کرتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے واک کرتے ہوئے یا جوگنگ کرتے ہوئے کوئی پتنگا اڑا کوئی تنکا آیا اور آپ کی آنکھ کے اندر چھوپنے لگا تو ایک منٹ کا لمحہ اور پانچ دس منٹ کا لمحہ جب وہ پتنگا آپ کی آنکھ کے اندر چھوپتا رہا تو آپ کے لئے کتنا تکلیف دیتا ایک اور صاحب ان کی آنکھ کا یہ پرابلم تھا کہ زیادہ عمر کی وجہ سے آنکھوں کا یہ والا حصہ لوز ہو گیا تھا خود کھلتی نہیں تھی بند نہیں ہوتی ایک محتاط اندازے کے مطابق انسان روزانہ کچھ چوبیس ہزار کے لگ بگ آنکھیں کھولتا ہے بند کرتا ہے جھپکتا ہے اور مسلسل اس کا یہ پروسس جاری رہتا ہے اے اللہ تو کتنا عظیم ہے اگر اس دروازے کو روزانہ چوبیس ہزار مرتبہ کھولا اور بند کیا جائے تو یہ خراب ہو جاتا ہے اے اللہ تیرا کتنا احسان ہے تو نے آنکھوں کی نعمت دی ساٹھ ستر سال کی عمر میں ہم روزانہ ہزار مرتبہ کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں اور آٹومیٹیکلی یہ پورا نظام جاری رہتا ہے اور اس طرح سے تو ہمارے اوپر انائیت ہی کرتا رہتا ہے وہ جب ایڈ میں ڈھوا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے ایج شکٹر ہے عمر زیادہ ہو چکی ہے ہم عارضی طور پر ایک حل کر سکتے ہیں سلوشن ٹیپ کی طرح کا کوئی لکوڈ مادہ ہم تیار کرتے ہیں اور وہ تمہیں آنکھوں کے ساتھ چپکانا ہوگا اور جب تم آفیس میں بیٹھ ہوگے تو آنکھوں کو ایسے چپکا کے آنکھیں کھلی رہیں گے اور جب رات کو سونا ہوگا تو تم اس مواد کو اتار دوگے تو رات کو سو جائے کروگے وہ بڑے سوٹ ویر ہاؤزیز کا مالک تھا میڈیا والے اس کے پاس پہنچ کے انٹریو کرتے ہیں تمہارے پاس گاڑیاں ہیں بنگلے ہیں سب کچھ ہے کس چیز کی کمی محسوس کرتے ہو جواب دیتا ہے اگر مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے اور میں اپنی آنکھیں خود کھولنے اور بند کرنے کے قابل ہو جاؤں وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ کہاں اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے اس حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں بہت سارے غلط استعمالات میں سے ایک بہت ہی غلط آنکھوں کا استعمال جو اسلامی تحزید اسلامی تمدن کی روح کے اکثر منافی ہے نہ صرف یہ کہ یہ آنکھیں ٹک ٹکی بان کے سکرین کے پرتوں کے اوپر ہر طرح کا فہوش منظر دیکھنے کی عادی ہو چکی ہیں بلکہ آج کے نام نہات دانشوروں نے تو یہ فلسفہ بھی کر لیا ہے کہ دیکھنے سے کیا ہو جاتا ہے یہ ویسے ہی تنگیاں کرتے ہیں بعض لوگ تو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات خوشیوں کے قاتل ہیں یہ ہمیں آزاد آنا دیکھنے بھی نہیں دیتے اس پر بھی پبندی ہے فرق کی کیا پڑتا ہے سنیے سب سے پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آنکھ آوارہ ہو جاتی ہے جب آنکھ بے حیاء ہو جاتی ہے تو رب کریم نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شگر امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کریم نے دل کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ دل سینے کے اندر محفوظ اور بند ہوتا ہے دل تک کوئی چیز آپ ڈیریکٹ نہیں پہنچا سکتے روحانی لحاظ سے دل تک پہنچانے کے لیے یا آپ کا مو استعمال ہوتا ہے زبان استعمال ہوتی ہے یا کان استعمال ہوتے ہیں یا آنکھیں استعمال ہوتی ہیں بلکہ امام ابن قیم کے الفاظ کی ترجمانی تو اس طرح ہے کہ دل کو اگر ایک محل سمجھ لیا جائے تو دل تک چیزیں پہنچانے کے لیے جو بڑی بڑی دو ونڈوز ہیں وہ آنکھیں ہیں اور کان ہیں جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ دل پہ اثر کرتا ہے اور جو کانوں سے سنتے ہیں وہ دل پہ اثر کرتا ہے اگر آپ کو ایک ہی نہیں آتا ہے تو آپ کبھی اس منظر کو یاد کریں جب آپ نے روڈ پہ چلتے ہوئے تڑپتی لاش کو دیکھا تھا دیکھا تو آنکھوں نے تھا تو دل پہ کیا اثر ہوا تھا یا آپ کسی خوبصورت لہلہات سرسبز و شداب کھیر باغ اور نخلس کان کو دیکھیں تو دل کیسے شداب ہو جاتا ہے کیسے خوش ہو جاتا ہے اور مسررت و شادمانی سے بر جاتا ہے امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں اسی لئے اللہ نے جہاں دل کا تذکرہ کیا ہے ساتھ ہی آنکھوں کا اور کانوں کا تذکرہ کیا ہے ان السمع والبصر والفؤاد ان السمع والبصر والفؤاد والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا وَاجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ دل کو قلب کہتے ہیں عربی زبان لیکن دل کا وہ حصہ جہاں جذبات ہوتے ہیں جہاں محبتیں ہوتی ہیں جہاں نفرتیں ہوتی ہیں خصوصاً اس حصے کو فؤاد اور اس کی جمع افئدہ استعمال ہوتی ہے تو رب کریم فرماتے ہیں وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اور تمہارے دل کی دھڑکنے جذبات و احساسات کل اولئے کا كان عنہ مسئولا اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا سب سے پہلا نقصانی ہوگا جب آنکھ آوارہ ہو جائے گی تو دل آوارہ ہو جائے گا صرف یہی نہیں ہے کہ آنکھ دست دیکھتی ہے اور اس کے کوئی ہماری زندگی پہ اثرات نہیں ہوتے بلکہ بعض دفعہ انسان کے دل پہ ایسے خطرناک اثرات مرتب ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان غلط حرکات کرتا ہی رہتا ہے دل پہ زنگ لگتا ہے پھر داغ لگتے ہیں پھر دھبے لگتے ہیں پھر الٹا ہوتا ہے پھر ٹیڑا ہوتا ہے پھر بند ہوتا ہے پتھر ہو جاتا ہے وہ سٹیج بھی آتی ہے کہ کہنے کو انسان ہوتا ہے لیکن اس کے اصدر انسانوں کا دل نہیں بیڑیوں اور درندوں جیسا دل ہوتا ہے آپ کے اخبارات بتاتے ہیں بعض لوگ اس حد تک بھی بے حیاء ہوئے کہ نوجوان بچیوں کی دفن شدہ لاشیں ان کی قبر کی مٹی پیچھے ہٹا کے سلیپیں پیچھے ہٹا کے ان کے ساتھ دیموں کالا کرنے سے باز نہ آئے پانچ سات آٹھ نو دس سال کی محسون کلیاں اور پھول ان کو مسلنے سے بھی باز نہ آئے وہ انسان انسان نہیں رہتا دیکھنے میں انسان ہوتا ہے لیکن وہ اندر سے ایک وحشی جنسی درندہ بن چکا ہوتا ہے جس کی درندگی شاید شیر اور شیطے کو اور شیر نے پھاڑنے والے جانروں کو بھی بعض دفعہ پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور مات کر دیتی ہے جو آپ کہتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا رب کا قرآن کہتا ہے انسان کے تمام عمال کا اثر اس کے دل پہ کسی نہ کسی انداز میں ہو رہا ہوتا ہے کلا بل ران على قلوبهم ما کانو یکسبون کلا انہم عر ربهم عر ربهم یومئذ لمحجوبون ان کے دلوں پہ زنگ لگے ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہی کے عمال اور انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے تو پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اسے جب ہر منظر دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے یا بانکیں آوارہ اور بے حیاء ہو جاتی ہیں تو دل بھی آہستہ آہستہ آوارہ اور بے حیاء ہو جاتا ہے دوسرا نقصانیات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں یہ آدم کا بیٹا کسی نہ کسی طریقے سے بے حیائی اور بد کرداری میں اپنا حصہ ڈالتا ہی رہتا ہے جب آنکھیں غلط نیت سے دیکھتی ہیں اور غلط جگہ پہ دیکھتی ہیں غیر محرم کو دیکھتی ہیں تو اس کے نام عمال میں اسے آنکھوں کا زنا لکھ دیا جاتا ہے تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جم اپنی آنکھوں کو آزاد اور آوارہ چھوڑ دیتا ہے ہر یونٹیوب کا چینل دیکھنے کے لیے فیس بک کی ہر تصویر دیکھنے کے لیے واتس ٹیپ پہ آیا ہوا ہر کلپ دیکھنے کے لیے اور گوگل کے سرچ انجن پہ براوزنگ کرتے ہوئے ہر قسم کی ویب سائٹ کو براوز کرنے کے لیے نہ اس نے اپنی تربیت کی نہ اس کے اوپر قدغن آیت کی نہ اس نے کوئی پبندی آیت کی نہ کبھی اپنی نگاہوں کو اس نے چھکایا تو تیسرا بدترین قسم کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے گناہوں کی اور نیکیوں کی بھی فیملیز بنائی ہیں خاندان بنائے ہوئے ہیں جیسے ہمارے آپس میں رشتے ہوتے ہیں بعض گناہوں کے آپس میں رشتے ہوتے ہیں اور بعض نیکیوں کے بھی آپس میں رشتے ہوتے ہیں آپ دیکھئے مسجد میں آپ نماز کے لیے تشریف لائے لیکن یہ نماز کی فیملی اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے لیے آپ نے وضو بھی کیا آپ مسجد میں آئے نیک لوگوں سے ملے ہمارے شیخ ربانی اور ہمارے مربی حضرت شیخ مسعود عالم حافظ اللہ جیسے شخصیتوں کی آپ نے زیارت کی ان کی پندوں نسائے اور ان کی خوبصورت باتیں سنی آپ نے قرآن کی تلاوت سنی آپ کی ان نیک چہروں سے ملاقات پر دیدار ہوا وضو کیا اور وضو کے قطروں سے آپ کے گناہ چھٹتے رہے یہ ایک پورا ماحول ہے جو نماز کے ساتھ مبستہ ہے جب آنکھیں آوارہ ہو جاتی ہیں تو اس کا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بڑی پرائی کی طرف لازمان چلا جاتا کیونکہ اس کی فیملی اس طرف لے کے جاتی ہے نظرت فابتسامت فموعد فلقاؤ ایک عرب شائر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان کی آنکھیں آوارہ ہوتی ہیں اس کے بعد وعد وعید ہوتے ہیں اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے بعد بڑی بے حیائی اور بد کرداری کے وہ مناظر ہوتے ہیں اور وہ خطرناک قسم کے مناظر ہوتے ہیں اور بے حیائی کے وہ مناظر ہوتے ہیں جن کے ہوتے ہوئے بعض دفعہ انسان کامل صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتا ہے پہلا نقصان نامِ اعمال میں اس کو زنا لکھا جاتا ہے دوسرا نقصان آنکھیں ہیا تو دل بے حیاء اور آوارہ ہو جاتا ہے تیسرا نقصان انسان بڑی برائی کی طرف چلا جاتا ہے ایستہ ایستہ اس کی طرف کھچتا جلا جاتا ہے اور بڑی برائی سے مچنا اس کے لیے بعض حالات میں ممکن نہیں رہتا چوتھا نقصان بعض گناہ آنکھوں سے شروع ہوتے ہیں اور اتنے خطرناک ثابت ہوتے ہیں کہ انسان کی موت ایمان سے محرومی میں واقع ہو جاتی ہے ایمان تک سے محروم ہو جاتا ہے ایمان ابن جوزی رحمہ اللہ کی ایک عظیم کتاب تلبیس ابلیس کہ ابلیس کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے اس میں ایمان سب لکھتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں سابقہ امتوں میں کچھ مجاہدین جہاد پہ جانا چاہتے تھے ان کی بہن تنہا تھی اور اکیلی تھی اور ان کے دلوں میں بڑا شوق اور جذبہ تھا راہ جہاد میں جانے ہی کا تو سوچتے ہیں بہن کا کیا ہوگا کافی غور و فکر کے بعد کہتے ہیں کہ ہم یہاں ایک درویش اور راہب انسان رہتا ہے جنگل میں اس کی کٹیا ہے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اس کے پاس چھوڑتا ہے وہ اس سے اسرار کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس رہیں گے وہ تسلیم نہیں کرتا ہے وہ پھر اسرار کرتے ہیں وہ انکار کرتا ہے لیکن آخر ان کا اسرار انکار پہ غالب آجاتا ہے اور اپنی بہن کو وہ اس درویش کے پاس چھوڑ کے جہاد پہ روانہ ہو جانا ہے وہ تہہ کرتا ہے کہ اس کا کھانا آئے گا ایک سائٹ پر کوئی لاکے رکھ دیا کرے گا اس کی کٹیا علیدہ ہوگی میری کٹیا علیدہ ہوگی یہ اپنی کٹیا میں میں اپنی کٹیا میں ہاں نگرانی ضرور رکھوں گا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کھانا آتا رہتا ہے شیطان آتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک خیال ڈالتا ہے نہ اس کی ماں نہ بہن نہ باپ نہ بھائی کبھی اس کی خیریت تو پوچھا کرو وہ خیریت پوچھنے لگتا ہے شیطان پھر آتا ہے وہ آنکھیں بےہیائی کا ارتکاب کرنے لگتی ہیں شیطان پھر آتا ہے ملاقاتیں ہونے لگتی ہیں شیطان پھر آتا ہے بےہیائی اور بدکرداری کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے یہ تو امام ابناجوزی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے اور ایک صحیح حدیث میں بیس کے قریب قریب آیا ہے امام ابناجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب وہ اس سے بےہیائی کر بیٹھتا ہے بچے کی پیدائش ہوتی ہے شیطان پھر آتا ہے اور کہتا ہے اس کو مار ڈالو وگرنہ راز فاش ہو جائے گا بچے کو مار ڈالتا ہے بچے کو قتل کرنے کے بعد شیطان پھر آتا ہے اس کی ماں کی منتہ کہاں تک سبر کرے گی وہ تمہارے راز فاش کر دے گی اس کی ماں کو بھی قتل کر ڈالو ماں کو بھی قتل کر ڈالتا ہے اور پھر اپنے کٹیاں کے اندر اللہ اللہ اور درویشی میں جو اس نے ایک روپ بدلہ ہوا تھا بہروپ تھا بلکہ اسی کے اندر اپتلا ہو جاتا ہے مجاہدین جہاد سے واپس آتے ہیں شیطان ان کے خوابوں میں آتا ہے بڑے بھائی کے خواب میں وہ بات آئی گئی کر دیتا ہے درمیان والے بھائی کے خواب میں وہ بات آئی گئی کر دیتا ہے چھوٹے بھائی کے خواب میں جانتے ہو اس درویش نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا سنو کیا تھا سارے حقائق بتاتا ہے وہ اس سے رہا نہیں جاتا وہ اپنے درمیان والے بھائی سے کہتا ہے میں تین راتوں سے یہ خواب دیکھتا ہوں درمیان والا کہتا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں بڑے سے شیر کرتے ہیں کہتا ہے میں بھی خواب دیکھ رہا ہوں شیطان بقاعدہ لوکیشن اور جگہ بھی بتاتا ہے وہ وہاں جاتے ہیں درویش سے پوچھتے ہیں ہماری بہن کا کیا ہوا وہ بتاتا ہے فوت ہو گئی میں نے اس کو دفن کر دیا شیطان پھر آکے بتاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں فلان فلان جگہ کے اوپر یہ یہ تو نے اس کے ساتھ حرکت کی اور قبر کو شائی کی جاتی ہے دو لاشی برامت ہوتی ہیں مقدمہ عدالت میں جاتا ہے دو انسانوں کے قاتل کو سولی کے پھندے پہ لٹکانے کا فیصلہ سادر کیا جاتا ہے سولی کے پھندے پہ لٹکنے کی جبباری آتی ہے شیطان پھر آتا ہے کہتا ہے میں نے تجھے بسایا تھا میں تجھے بچا بھی سکتا ہوں اگر ایک دفعہ اپنے رب کا انکار کر دو اور میرا کلمہ پڑھ لو میں تمہیں بچا لوں گا ادھر سے شیطان کا کلمہ پڑھتا ہے اور ادھر سے سولی کے پھندے پہ اس کو لٹکا دیا جاتا ہے آنکھوں کی خطائیں انسان کو کہاں تک لے جاتی ہیں امام بن جوزی ایک اور بات لکھتی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نیک اور صالح تھا بظاہر معزین تھا چھت پہ چڑھ کے اعزان دیتا تھا اور اس کے ہمسائیگی میں ایک کرسچن فیملی رہتی تھا پورے کا پورا گرانہ عیسائی تھا وہاں ایک تو شیزہ نوجوان لڑکی کے اوپر اس کی نگاہ پڑھتی ہے اور شیطان دل کے اندر اس کی تصویر بٹھا دیتا ہے نکاح کا پیغام بیجتا ہے اس کا باپ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مسلمان ہم عیسائی لوگ اگر تم مرتد ہو جاؤ اور اپنے دین کو چھوڑ دو تو پھر بھی سوچا جا سکتا ہے وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے مرتد ہو جاتا ہے مرتد ہونے کے بعد ایک دن شد پہ چڑھتا ہے وہیں سے نیچے گر پڑتا ہے نہ وسال سنم ہوا اور نہ ہی اس کو خدا ملا مرتد کی حالت نہیں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے یہ آج کی بھی واقعات ہے جرمنی میں اس وقت بھی سینکڑوں موجوان بیٹھے ہیں جو انیسٹیز میں پڑھتے تھے کالیجز میں پڑھتے تھے کوئی ایڈوکیشن کے ماحول میں پڑھتے تھے اور گادیانیوں نے اپنے مخصوص نکاب کے ساتھ مخصوص خواتین ان کے پیچھے لگائیں اور لڑکیوں کا جھانسہ بدنگاہی کا گناہ اور پھر اوپر سے جرمنی کے ویزے کی لالچ اور وہاں کی شہریت کی لالچ جس نے ان کو مجبور کر دیا کہ آج وہ مرتد ہو کر اور اپنا دین و ایمان بیچ کے جرمنی کے اندر ارتداد کی زندگی پسر کر رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام سے بے وفائی کی لے پیٹھے ہیں باز دفعہ نگاہوں کے گناہ انسان کو بہت دور لے جاتے ہیں آخری پانچھے منٹ میں میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں اس لیے اللہ نے آنکھوں کا ایک عظیم حق اپنے قرآن میں بتایا ہے قل للمؤمنین يغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك اسکالهم ان اللہ خبیر بما يصنعوه اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ایمان والے مردوں سے کہتے ہیں ان ایمان والے نوجوانوں سے کہتے ہیں ان ایمان والے بیٹوں سے کہتے ہیں یغضوا من ابصارهم کچھ نگاہیں پست رکھا کریں نیشی رکھا کریں شرم کی وجہ سے حیاء کی وجہ سے ویحفظوا فروجهم یہ اپنی شرمگاہوں کی اس طرح سے حفاظت کر پائیں گے ذلك ازکالهم یہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے اس سے ان کو پاکیز کی ملے گی میں تو یہاں تک کہتا ہوں نگاہ نیچے کی جائے گی سب سے پہلی برکت یہ ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو جائے گی دوسری برکت یہ ہوگی آپ نگاہ نیچے کریں گے جیسے جیسے آپ نگاہوں میں حیاء پیدا کرتے جائیں گے آپ کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہوتا جائے گا امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ آپ اندازہ کر کے دیکھیں ایک وہ لذت ہے جو انسان کو بے حیائی سے ملتی ہے ایک وہ لذت ہے جو انسان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کسی کی عزت کو گھور گھور کے دیکھنے سے ملتی ہے اگر انسان کو ایمان کی نعمت نصیب ہو جائے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اپنی آنکھوں کو جھکا دے تو اللہ اس سے بڑی لذت ایمان کی حلاوت اس کو نصیب فرما جاتے ہیں اس کو عبادت میں لذت آتی ہے اور اگر وہ عادی ہو جائے ہر غلط منظر کو دیکھنے کا تو اس سے عبادت کی لذت اور مٹھاس چھین لی جاتے ہیں قل للمؤمنین یغطوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أسکالهم ان سے کہہ دیجئے بے شک اللہ کو سب خبر ہوتی ہے جو یہ کر رہے ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ ہماری آنکھوں کی حرکتوں کی اسے خبر ہوتی ہے اللہ تعالی نے تو یہاں کہا سورہ بول الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیل واسروا قولكم امجھروا به انہو علیم بزات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیل تم چھپکے چھپکے کچھ کہو بنا لو فیک آئی ڈیز بنا لو رانگ کوٹس انکریپٹ کر لو جو مرزی کر لو یا تم واضح طور پر کچھ کہو لیکن یہ ذہن میں رکھنا صرف یہی نہیں کہ اللہ تمہارے کلک اور تمہاری حرکتیں اور تمہاری باتیں اور تمہارے بیجز کو جانتا ہے وہ تو تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو جانتا ہے وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ اَبِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ الْلَطِيْفُ الْخَبِيرُ لوگ کہتے ہیں مولوی دیکھنے بھی نہیں دیتے کیوں نہیں دیکھنے دیتے ہم تو کہتے ہیں دیکھیں کس چیز کو دیکھیں ماں کے چہرے کو دیکھیں باپ کا دیدار کریں بہنوں کی خوبصورت محبتیں اور ادائیں دیکھیں بھائیوں سے ملکاتیں کریں مسجد کے دروں دیوار اور ممبروں محراب دیکھیں خانہ کعبہ دیکھیں حجرِ اسود دیکھیں زمین کو دیکھیں آسماں کو دیکھیں اور ہاں تڑپتی ہوئی لاشیں بھی دیکھیں اور اٹھتے ہوئے جنازے بھی دیکھیں کچھ ان میں بھی غور کریں کہ جانا بھی ہے اور حساب بھی دیکھیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت و الى الارض كيف ستحت فذكر انما انت مذكر لَسْتَعَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا یہ کیوں نہیں دیکھتے زمین کو کیسے بچھایا گیا یہ کیوں نہیں دیکھتے آسماں کی چھت کو کیسے دان کے کھڑا کیا گیا یہ کیوں نہیں دیکھتے پہاڑوں پر کیسے گھڑا گیا آپ ان کو نصیحت کیجئے آپ تو محض نصیحت ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق اطاف کر یہ فتنہ اور چیلنجز کا دور ہے تم اس دور کے اندر والنٹائن ڈے کی اور چودہ فروری کی اور پتہ نہیں کیا کیا بے حیائی کی باتیں کرتے ہو رب کا قرآن تو دیکھنے پر بھی پبندیاں آیت کرتا ہے جو نگاہیں آج اپنے آپ کو نسپلن میں لے آتے ہیں نماز میں یہی تو سکھایا گیا نگاہوں پہ کنڈرول نماز ہمیں سکھاتی ہے نماز میں ہم کھڑے ہو گئے نگاہوں کو نیچے جگا دیا نہ ادھر جھانکا نہ ادھر جھانکا یہ کامیابی کا زینہ ہے یہ تربیت ہے انس صلاة تنہا ان الفہشائی والمنکر نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے کی تربیت دیتی ہے آنکھوں کا فوکس کیسے ہوگا اور آنکھیں اپنی مقصدیت کی اوپر کیسے رہیں گی ان کی حفاظت کیسے ہوگی یہ آپ کو نماز کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پہ تربیت اور روزانہ کی بنیاد پہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کیوں نگاہیں نم نم جھکی جھکی رب کریم کے سامنے اور سینے کے اندر اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کے حساسات یہ وہ چیزیں ہیں جو آج آپ کو فتنوں سے محفوظ رہ سکتی ہیں اللہ سے دعا ہے میری اور آپ کی اور ہمارے نوجوان بیٹوں کی رب کریم حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين تو میں انعامات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں بڑے محسن بزرگ الہاج اللہ دیتا صاحب جو ہر معاملے میں تعاون کرتے ہیں پروفیسر صاحب پروفیسر مدسر صاحب مغل برادران اور ججنے میں بھائی معاونین ہیں مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں اللہ ان کے رزق میں مال میں جان میں برکتیں ادا فرمائے اور جس جس بھائی نے اس پروگرام کے لئے کسی بھی زمن میں جو جو ہی سر ڈاللہ اللہ قبول فرمائے جو آئے ہیں جس گھر کی عبادی کا سبب بنتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو عباد فرمائے میں انعامات دینے کے لئے مائک پہ دعوت دے رہا ہوں علحاج علیتہ صاحب استاد محترم محمد اجول بٹی صاحب اور ہمارے معزز محترم محتجم مہمان پروفیسر ڈاکٹر عبید رومان محسن صاحب کو حافظ زیاء العمیر صاحب جو مدیر ہیں اس مدرسے کے میں ان کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ وہ بھی مائک پہ آ جائے سب سے پہلے میں میری وہ بہن جس نے محنت کی ہے اور بچیوں کو حفظ کروایا ہے اس کے لئے مدرسے کی طرف سے انعام ہے پانچ ہزار پہ ان کے بھائی موجود ہیں تو وہ آ کے لینے نہیں آئے میرے خیال آجیں 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 میرے بڑے پیارے دوست بھائی اسلام مغل صاحب وہ بھی تشریف لائیں اپنی بیٹی کا انعام لے لیں جی ایک قرآن کریم کا توفہ اور پانچ ہزار پہ ماشاءاللہ 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 خالد بھائی آئے ہیں وہ بھی اپنی بیٹی کا انعام لے لیں پانچ ہزار پہ اور قرآن کریم کا توفہ بڑے خوشنصیب ہیں وہ آلے دین یقینا جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اللہ اور وہ لوگ بھی بڑے خوشنصیب ہیں جو تعامل کرتے ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں دو بھائی تھے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھائی آیا کہنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین والوں کی شکایتیں نہیں لگاتے ہیں ان کے شکوے نہیں کرتے ہیں ان کی برائیاں نہیں کرتے ہیں اللہ کا تو رزا کو بھی شاید کہ اللہ ربا نظر تجھے رزق بھی اس کی وجہ سے دے رہا ہے